کراچی رپورٹ مجید ملا وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ کا پولیو کے عالمی دن پر منعقدہ تقریب سے خطاب ہمیں سندھ اور پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے آج پولیو کا عالمی دن ہے سندھ حکومت پولیو کے خاتمے کا عظم کرتی ہے خصوصی انصطاد پولیو مہم 28 اکتوبر تا 3 نومبر 2024 تک ہوگی حموزی مرز کے خاتمے کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا آعادہ کرتے ہیں سندھ حکومت میں پولیو کے خلاف جنگ میں نمائع پیش رف کی ہے پولیو کے خلاف جدوجہد سے 1990 کی دہائی میں سالانہ ہزاروں کیسز کم ہو کر آج صرف دو ہنسوں پر آگئے ہیں شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے اپنے دور میں پولیو کے خاتمے کا آغاز کیا محترمہ بنظیر بھٹو نے اپنی بیٹی آسفہ بھٹو کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر عوام میں بیداری پیدا کرنے کی شروعات کی مجھے افسوس ہے کہ تیس سال سے پولیو کے خلاف کام کر رہی ہیں لیکن مکمل اس کا خاتمہ نہیں کر سکے یہ پیش رفت ہیلتھ ورکرز کمیونٹی موبیلائزر اور حکومت کی حکمت عملیوں کی انتق محنت کی ہے سن 1994 میں پاکستان کی انتاد پولیو مہم آغاز کے بعد سے سندھ سب سے آگے رہا ہے سندھ حکومت ہر بچے کو قطرے پلانے کیلئے تنہی سے کام کر رہی ہے سن 1994 میں پاکستان بھر میں پولیو کے سالانہ 20,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے اس سال سندھ میں پولیو کے 12 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں